اللہ نے انسان کے نزدیک ہزاروں نشانیوں کو واضح کیا ہے تاکہ انسان ان نشانیوں کو دیکھ سکے اور سمجھ جائے کہ اس پوری کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے اللہ کے سبا اس کائنات کو نہ تو کوئی بنا سکتا ہے اور نہ ہی چلا سکتا ہے اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ سورج گرین اور چاند گرین بھی ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے علم جفر کی روشنی میں زمین اور چاند کی حرکت سے انسانی جسم میں بہت سی تبدیلیاں اور احساسات جنم لیتے ہیں اور چاند گھومتا گھومتا زمین اور سورج کے بیچ آ جاتا ہے تو اس زمین پر موجود مخلوقات پر بہت کیرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان کے دماغ پر یہ سورج اور چاند گرین بہت زیادہ اثرانداز ہوتا ہے اور جتنے بھی انسانی وجود ہیں ان میں مختلف اور صاف ابرنے لگتے ہیں یہ سورج گرین اور چاند گرین انسانی جسم پر بھی بہت زیادہ اثرانداز ہوتے ہیں اس سے انسانی صحت بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم پر اس کے کیا کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں سورج گرین کے وقت حاملہ عورت کو چاہیے کہ اپنے پاس کسی بھی قسم کی دھاد زیور وغیرہ اپنے پاس نہ رکھے اس سے بچے پر پوس سے برے اثرات نونما ہوتے ہیں اور مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی دھاد جیسے کہ گھری انگوٹی وغیرہ وغیرہ جو کہ وہ پہنتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سورج گرین اور چاند گرین کے وقت اتار دیا کریں تاکہ ان پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری واضح یا نہ ہو سکے اور بچوں کو اس سورج گرین اور چاند گرین سے بہت دور رکھنا چاہیے کیونکہ بچوں کی آئی سائیڈ جو کہ بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی جس سے ان کی نظر کمزور ہونے کا خصہ ہوتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو اس سورج گرین اور چاند گرین سے محفوظ رکھنے اور دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش کر دیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور وقت نزدیک ہوگا تو ایک مہینے میں دو دو بار سورج اور دو دو بار چاند گرین ہونے لگیں گے تاریخ چھے جون دو ہزار بیس میں ایک چاند گرین ہو چکا اور تاریخ اکیس جون دو ہزار بیس میں ایک سورج گرین ہونے لگا ہے اور تاریخ پانچ چلائی دو ہزار بیس میں ایک اور چاند گرین ہونے جا رہا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں تاکہ ہم اس کے عذاب سے بس سکے اگر آپ چاند گرین اور سورج گرین کا وقت نہیں معلوم تو آپ کو وقت بھی بتا دیتا ہوں صبح کے وقت آٹھ بجے سے لے کے دو بجے تک آپ کو اس سورج گرین سے اتیاد کرنی ہوگی اور بہت زیادہ اتیاد کی ضرورت ہے اس کا جو ٹائم جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ نو بج کے پچیس مند پہ یہ سورج گرین ہو جائے گا اور اس کا جو زبال کا ٹائم ہے جو کہ گیارہ بج کے دو مند پہ ہوگا اور جو اس کا اقتتام ٹائم ہے یعنی کہ جہاں تک یہ جائے گا جہاں تک یہ جہے گا وہ ہے ایک بج کے پانچ مند تک لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آٹھ بجے سے لے کے دو بجے تک اس مشکل جری میں اپنے آپ کو افاظت میں رکھیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکم کو ضرور تباہ دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ ملتے رہیں گے